کائنات کی تخلیق سے آدم علیہ السلام کی تخلیق تک کائنات کی تخلیق سے آدم علیہ السلام کی تخلیق تک کیا سلسلہ رہا پہلے کیا چیز پیدا ہوئی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی بات ذہن میں یہ یاد رکھ لیں کہ اس کائنات میں ایک ہے دنیا اور ایک ہے کائنات دنیا اور کائنات میں کیا فرق ہے دنیا اور کائنات میں فرق کیا ہے بلیہ دنیا ورلڈ ہے کائنات یونیورس ہے یعنی آسمان کے اندر رہنے کی مخلوق زمین کے اندر رہنے کی مخلوق تمام اس میں سمندر کی مخلوق تمام مخلوقات آ جاتی ہیں کائنات کہنے سے آسمان و زمین تمام اس میں رہنے والی مخلوقات وغیرہ سب آ جاتی ہیں تو پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کائنات کی ہر ذرہ چیز پیدا کرنے والا اللہ ہے ذرے سے ذرہ بھی ایک دھول قطرہ پانی کا قطرہ پانی کی بوند چھوٹی سے چھوٹی چیز حتیٰ کہ وہ کیڑے مکوڑے بھی جس کو ہم دردبین وغیرہ دیکھتے ہیں جو آنکھوں سے ڈائریکٹ نظر نہیں آتے بلکہ باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے ٹیٹانو وغیرہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بلکہ یہ جو اسپیس ہے یہ جو ہوا ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ ہمارے عقیدے میں بات ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ خالق و کلش اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہر چیز کا ذرے سے لے کے مجرہ تک اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا یہ ہمارے عقیدے میں پہلی بات یہ بڑھ جانا چاہے اور اس کے آگے یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں ہو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو مالک بھی اللہ ہے جب خالق اللہ ہے اس کا تو مالک بھی اللہ ہے اور مدبر بھی اللہ ہے مالک جب اللہ ہے تو جاندار چیزوں کو غزاؤں کا انتظام وغیرہ اللہ ہی دے رہا ہے اور اسی کے ساتھ جو سسٹم چل رہا ہے اس کائنات کا پورا سسٹم کون اللہ کی اجازت اور اللہ کا بنایا ہوا سسٹم سے چل رہا ہے پہلے اس کائنات کے سلسلے میں ہمیں یہ بات ہمارے عقیدے میں آنی چاہیے دوسری بات اس کائنات کے پیدا کرنے میں مخلوقات کو پیدا کرنے میں ملوکیت میں تدبیر میں کوئی اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل سے یہ دنیا بنی ہاں ہمارے اکثر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کیا عقیدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل آپ کے صدقے طفیل سے دنیا بنی آپ کا صدقے طفیل نہیں ہوتا تو یہ دنیا نہیں ہوتا آدم نہیں آتے ہوا نہیں آتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی مخلوقات آئے جتنے بھی لوگ آئے مخلوقات وغیرہ یہ دنیا یہ کائنات ہی نہیں ہوتی یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک اس کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ لم یکل لہو کفون احد قل ہوا اللہ احد اللہ السمت بنیاز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کی ضرورت نہیں اللہ کو اللہ بنیاز ہے کسی کے صدقے طفیل کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے اللہ السمت ولم یکل لہو کفون احد کسی کی ضرورت نہیں وکلہ کافی ہے تو یہ عقیدہ صدھارنے کی ضرورت ہے یہ عقیدہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ایک کائنات بنی ربوبیت میں شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک ہے تو مطلب کیا معلوم ہوئی بات کفرِ قریش آج کے مسلم ایسا عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں سے بہتر ہیں کیوں کیونکہ وہ لوگ ربوبیت میں پاک تھے کفرِ قریش ربوبیت میں پاک تھے علوہیت میں مسئلہ تھا ان کا مانتے تھے کائنات اللہ نے پیدا کیا ہر چیز کا مالک اللہ ہے سسٹم اللہ چلا رہا ہے مگر عبادت میں عجزہ بنا لی بھئی جب اللہ اتنا بڑا ہے ہواوں کے لئے الگ بت بنا لیا بارشوں کے لئے الگ بت بنا لیا رزق کے لئے الگ بت بنا لیا کہ اگر ہم ان بتوں سے مانگیں گے تو یہ بت جو ہے اللہ کے پاس سفارش کریں گے یہ ان کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالی بارش دے گا ان کے ذریعے سے یہ بت کے ذریعے سے اللہ تعالی رزق دے گا اس بت کے ذریعے سے اللہ تعالی ہواین دے گا یہ عقیدہ کس کا کفرِ قریش کا مگر ہمارے آج کے نام مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے نعوذ باللہ ربوبیت میں شرک کرتے ہیں ربوبیت میں شرک کرتے ہیں تو دوسری عقیدے کی اہم بات ہمیں کیا معلوم ہوئی کہ اس کائنات کو پیدا کرنے میں اس کی ملوکیت میں شہنشاہت میں اور تدبیر میں اللہ کے علاوہ کوئی اور پارٹنر نہیں ہے شریک نہیں ہے تیسری بات اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی سوائے اللہ کی اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی اب اللہ تعالی کب سے ہیں اس کی انتہا نہیں ہے اللہ ہی ہیں بس اور کب تک رہیں گے اس کی بھی انتہا نہیں ہے والاول والآخر ہم پہلے رکات میں پڑے تھے ہم عشاء کی نماز میں پہلے رکات میں سورة الحشر کے آخری آیات پڑے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطل ہوا الاول الاول فلیس قبل کا شئی تو پہلے ہے تیرے سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں الآخر فلیس بعد کا شئی تو آخر ہے تیرے بات کوئی چیز ہے ہی نہیں بس تیری ذات ہی ہمیشہ کی ہے پہلے سے بھی ہمیشہ سے ہے اس کی انتہا نہیں ہمیشہ کی انتہا نہیں ان لیمٹ اور تیری ذات ہمیشہ رہے گی انتہا نہیں ان لیمٹ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے جئناک نسألوک عن هذا الامر كان اللہ ولم يكن قبله شئی کہ ہم تمہیں اس سلسلے میں آپ کے پاس استفسار کرنے کے لئے آئے کوششنز کرنے کے لئے آئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہے اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے اللہ ہی پہلے ہے بس اور پہلے کی پہلے کی انتہا لیمٹ نہیں ہے پہلے سے اللہ تعالیٰ ہیں اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کو پیدا فرمائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کس کی کی اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں بعض علماء بعض چیز کو قرار دیتے ہیں ایک مخلوق کو قرار دیتے ہیں دیگر علماء اس کو قرار دیتے ہیں علماء مفسرین بعض نے کہا کہ عرش کو اللہ تعالی سب سے پہلے پیدا کیا بعض نے کہا نہیں اللہ تعالی نے پانی کو پہلے پیدا کیا بعضوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے ہوا کو پیدا کیا بعضوں نے کہا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو برحال اس کے کوئی ہو بہو دلائل نہیں ہے البتہ تخلیخ یہ سب چیزیں پہلے اس میں آتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا اللہ نے پانی کو پیدا کیا فرشتوں کو پیدا کیا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہوا کو پیدا کیا پھر زمین آسمان کیسے پیدا کیا اللہ رب العزت اس کی تفصیلات ہیں آپ ذہن میں یہ لالیں کہ پہلے اللہ رب العزت پانی کو پیدا کیے یا اللہ رب العزت عرش کو پیدا کیا دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں رکھے اللہ جو ہے اپنے علم میں رکھے ایسے چیزوں میں سوالت کھو دنا نہیں ہے جتنا ہمیں حدیث سے مل لیاتا ہے کوئی چیز گارنٹیڈ حدیث ملتی ہے تو اس سلسلے میں ہم کہہ دیں گے کہ ہاں اس سے پہلے تو اس کی پیدائش ہو جیسے مثال کے دور پر آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے کس کو پیدا کیا اللہ نے قلم قلم کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے اور قلم سے پہلے عرش اور پانی کی تخلیق کا ثبوت ہمیں حدیث میں ملتا ہے ٹھیک ہے اتنا ہے بس اب پانی اور عرش میں کونسی چیز آئی کونسی چیز پہلے علماء کی مختلف بعض علماء اکرام پانی کا ذکر کرتے ہیں بعض علماء اکرام عرش کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جائے تھا کیونکہ کچھ علم اللہ تعالیٰ اپنے پاس مخصوص کر لیے ہیں اس کے حکمتیں ہیں تاکہ مخلوق کو خالق کا اندازہ ہو اللہ کے علم کا اندازہ ہو کیونکہ اللہ کا علم اللہ کے علم کے یہ حاتے کی بات نہیں کر سکتا علف لام میم کیا تفسیر ہے اس کی کیا تفسیر ہے کاف ہایا عین سود کیا تفسیر ہے اس کی قوف کیا تفسیر ہے اس کی سود کیا تفسیر ہے اس کی حامین کیا تفسیر ہے اس کی علف لام را کیا تفسیر ہے اس کی اللہ عالم اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم میں رکھا ہے جو چیز دلیل سے معلوم ہوتی ہے ہم حجت اور پرے یقین کے ساتھ اس میں کہیں گے کس کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا پانی کو پیدا کرنے کے بعد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس لئے علماء اکرام اس کو دلیل بنا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے پانی کو پیدا کیا پھر پانی سے ہر چیز کو پیدا کی آپ یہ بات بھی اضافہ کر لیجئے آپ کے علم میں لے لیجئے کہ چار چیزیں ایسی ہیں چار مخلوقات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست سے اپنے ہاتھ سے بنائے بقیہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظے کن سے بنایا کیا لفظے کن کن کے معنی غجہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں چار مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا کسے کسے بھی کہہ سکتے ہیں جی نمبر ایک آدم انسان ہے آدم علیہ السلام ایک دوسری چیز قلم کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو بھی اپنے ہاتھ سے اپنے دست سے پیدا کیا نمبر تین عرش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیے نمبر چار جنات عدن ہمیشہ رہنے والی جنتیں جنتوں کو جنت نہیں ہے بلکہ کیا ہے جنتیں ہیں ہاں فردوس کہیں جنتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فی جنات عدن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا فی جنات عدن ہمیشہ رہنے والی جنتیں تو جنتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیے کس سے پیدا کیے اپنے ہاتھ سے دیگر مفسرین کے ذکر کرتے ہیں بقیہ مفسرین کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا چلیے ہم آگے بات بڑھتے ہیں عرش کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا عرش اس کے متعلق حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش جنت کی چھت ہے عرش کیا ہے جنت کی چھت ہے اور یہ سب سے اوپر ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں زمین میں بات آگے ذکر کروں گا زمینیں ہیں زمین کے نیچے یہ زمین کے نیچے جس پر ہم بسر کر رہے ہیں زندگی اس کے نیچے چھے اور زمینیں ہیں اس کے نیچے کتنے زمینیں ہیں چھے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سات آسمانوں کو پیدا کیا والارض مثلہن اور زمینوں کو بھی ایسے ہی اسی طرح مطلب چھے زمینیں ہیں اس کے اوپر ساتویں زمین پر انسان ہیں پھر آسمان پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتا آسمان پانچویں آسمان چھتا آسمان ساتویں آسمان ہاں ساتویں آسمان کے بعد کرسی پانی عرش اللہ رب العزت میں آج کا درس ہو سکے تو تاخیر ہو جائے گی ایک دس منٹ انشاءاللہ تاکہ اس ٹاپک کو ہم ختم کر دیں گے ورنہ اگر پھر اگلے ہفتے میں آوں گا تو اس کو پھر شروع کرنا پڑے گا آدم علیہ السلام کی پیدائش تک میں تھوڑا تیزی سے ہی انشاءاللہ اپنا وقت لینے کے کوئی شکر ہوں گا انشاءاللہ تو برحال اللہ تعالی نے عرش عرش کے متعلق کیا بات ہے کہ عرش جنت کا چھت ہے دلیل قرآن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ جب تم اللہ تعالی سے مانگو جنت تو کونسی جنت مانگو فردوس جنت الفردوس مانگو کیوں وَأَوْسَتُ الْجَنَّةِ جنت الفردوس سب سے اونچی جنت ہے سب سے اونچی جنت ہے وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَان اور اس کے اوپر رحمان کا عرش تو معلوم یہ ہوا کہ عرش کا سایا عرش جو ہے گویا جنت الفردوس کے لیے چھت ہے دوسری بات عرش کے تعلق سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق کیا ہے عرش دلیل دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام البانی نے اس حدیث کو صحیح خرار دیا ہے تو برانی کی غارباً روایت آئیے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں پہاڑ دلیل پوری پوری مخلوقات پھر عرش کے سامنے کرسی کی ویلیو ایسے ہی ہے گویا ایک چٹیل میدان کے سامنے رنگ ہے تو سب سے بڑی مخلوق اللہ کے کونسی ہو گئی کونسی ہو گئی عرش ہو گیا تیسری بات عرش کے سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عرش کو اللہ کے چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کے پائے بھی ہیں اور عرش کو اللہ کے چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور دیگر روایتوں میں فرشتوں کی تعداد میں کہ قیامت کے دن جب ہوگے تو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہزاروں کی تعداد کا ذکر ہے کہ ایک ایک جو پایا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوں گے اب فیل وقت جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ان فرشتوں کا سائز کونسا سائز پورا سائز نہیں صرف کان کی لاؤ سے لے کر کندے تک کان کی لاؤ سے لے کر کندے تک سات سو سال کا فاصلہ ہے سات سو سال کا فاصلہ اڑتے رہیں صرف کندے سے کان کی لاؤ کا فاصلہ کتنا ہے سات سو سال کا فاصلہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں ہٹ کر کے ایک بات بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے توحید کی تین قسمیں ہیں اس میں سے ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان توحید الاسماء و صفات اسماء و صفات توحید اس سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفتیں اللہ تعالیٰ کے نیمز جہاں ذکر ہیں ہم کمپیر نہیں کر سکتے مخلوق میں اگر کمپیر کر دیئے تو اسماء و صفات میں شرق کر دیا اللہ کا ہاتھ ہے بس ہے کیسا ہے اتنا بڑا ہوگا انسان کے ہاتھ کے جیسا ہوگا اندر لکیرے ہوں گی پور ہوں گے وغیرہ یہ سب نہیں کہہ سکتے جتنا حدیث میں جتنا قرآن میں بتایا گیا ہے اتنا ہی ذکر کرنا اور اتنی چیز پر ایمان لانا اس پر زیادہ کلام نہیں کرنا ٹھیک ہے آگے چلیں پانی کا ذکر ہو گیا ایرش کا ذکر ہو گیا تیسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا وہ ہے قلم کیا ہے قلم قلم کی تعلق سے ایک بات روایت یہ ہے کہ قلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا بعض علماء اکرام ذکر کرتے ہیں بعض مفسرین یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو نور سے پیدا کیا کسے پیدا کیا قلم کو نور سے پیدا کیا اب وہ نور نور اس کا مطلب پھر نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کب پیدا کیا ایک روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو نور سے پیدا کیا قلم کی لمبائی کتنی ہے قلم کی چوڑائی کتنی ہے احادیث میں قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور نہ صحابہ اکرام نے تابعین نے اس پر کلام کیا ہے اللہ اعلم بس سواب اس کے بعد قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ لوحے محفوظ کو پیدا کی ہے لوحے محفوظ جس میں تماموں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں تمام اس کائنات کی مکمل تقدیر جنت و جہنم جانے تک اس کائنات کی پوری تقدیر جو ہے لکھی ہوئی ہے لوحے محفوظ اور اس کی چوڑائی اس کے تعلق سے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ زمین اور آسمان کے برابر لمبا ہے لوحے محفوظ جتنا مشرق اور مغرب ہے اتنی چوڑائی اس لوحے محفوظ کی ہے پھر آگے لوحے محفوظ کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ لوہ محفوظ کہاں ہے لوہ محفوظ کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک ساتھ لوہ محفوظ میں تو اتار دیا تھا ہے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیا وہ 23 years وقفے کے ساتھ جو ہے قرآن کریم نازل ہوا مگر ایک دفعے جو ہے لوہ محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا لوہ محفوظ کہاں ہے اس سلسلے میں ہمیں دو روایتیں دو حدیثیں ملتے ہیں تو آخر میں ہم جواب میں کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہاں رکھا ہے عرش کے اوپر ہے یا عرش کے نیچے ہے اللہ تعالیٰ البتہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے دلیل وعندہو ام الكتاب اللہ کے پاس کیا ہے ام الكتاب ام الكتاب سے مراد لوہ محفوظ اب لوہ محفوظ کے تعلق سے دو دلیلیں ملتی ہیں ایک عرش کے اوپر کی ملتی ہیں اور ایک عرش کے نیچے کی ملتی ہیں عرش کے اوپر کے دلیل یہ ہے لما قضل الله الخلق اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا مخلوق کے فیصلے جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ لوہ محفوظ کو عرش کے اوپر رکھا دلیل میں حدیث میں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرما آہا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آگئی کس پر اللہ تعالیٰ کے غزب پر تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ کو کہاں رکھا ہے عرش کے اوپر رکھیں ایک اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ لوہ محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے رکھا ہے اس دلیل کے روح سے علماء اکرام کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا اکثر لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کسرت سے پڑھتے رہنا لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کسرت سے پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ عرش کے نیچے کے خزانے سے ہے کیونکہ وہ عرش کے نیچے کے خزانے سے ہے اب عرش کے نیچے کیا ہے اس خزانے سے مراد علماء کہتے ہیں کہ لوہ محفوظ ہے تو لوہ محفوظ کہاں ہے جواب دیجئے کہاں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے عرش کے اوپر ہے نیچے ہے اللہ عالم بسوب ایک روایت میں اوپر کا ذکر ملتا ہے ایک روایت میں نیچے کا ذکر ملتا ہے اس کے آگے ذہن نہیں دوڑانا اس کے آگے کہنے کرنا ذہن نہیں دوڑانا چلیے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہے آسمان و زمین کی تخلیق کس کی تخلیق؟ آسمان و زمین آسمان و زمین کے سلسلے میں حدیث صاف ہے کتب اللہ مقادر الخلق کل شئی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھی پھر ہر چیز کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی تقدیر لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے قلم کو پیدا کیا پھر مخلوق پورے پورے ہر چیز کی تقدیر لکھی گئی وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَا اور اللہ تعالیٰ کا عرش کس پر تھا؟ پانی پر تھا یہ ذکرہ ہمیں ملتا اس پانی سے ہی آسمان و زمین کی کیسے پیدا ہوئے؟ اس پانی سے ہی اس پانی سے دھوان آیا اس پانی سے دھوان آیا پھر وہ دھوان جو ہے آسمان آسمان میں چھا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی زمین اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کیسا پیدا کی؟ ایک تو میں یہ بات بتایا کہ طبق آسمان ساتھ ہیں تو زمین بھی ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آسمان اور زمین ایک ٹکڑا تھا ہم نے اس کو توڑا تو آسمان اور زمین سے الگ ہو گئی آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس سلسلے میں ہمیں روایت ملتی ہے وہ یہ کہ پانسو سال کی مسافت کا پانسو سال جانے میں جو پانسو سال لگ جاتے ہیں اتنے سال کی مسافت کا ڈسٹنس ہے آسمان اور زمین کے سلسلے میں آسمان کی موٹائی اور زمین کی موٹائی پانسو سال کی ہے کتنے سال کی ہے پانسو سال کی پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی پانسو سال کے اس طرح اس طرح چھٹا آسمان ساتھ آسمان ساتھویں آسمان اور عشقی ڈسٹنس پانسو سال کے مسافت پھر اسی طرح کرسی اور ساتویں آسمان کی کرسی اور پھر پانی کی ڈسٹنس کتنے سال پانسو سال کی مسافت اس طرح زمینے بھی ایک زمین کی دوسرے زمین سے مسافت کتنی ہے پانسو سال کی مسافت ہے اللہ تعالی زمین اور آسمان کی تخلیق کے سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آسمان اور زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا گیا قرآن کریم کیا ہے جی وَالْأَرْضَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ چھے دنوں میں پیدا کیا تو اس سلسلے میں اب وہ کونسے دن تھے جو ہم آج کل شمار کرتے ہیں وہ حساب ہے اللہ تعالی کے علم میں ہے کیونکہ اللہ تعالی سب کے فیصلے بھی جب کریں گے قیامت کے دن آپ سوچیں گے انسان آدم سے لے کر کہ آخرے تک ہر ایک کو بلانا کتنا ٹائم ہوئے گا یہ ہم تصور نہیں کر سکتے وہ اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالی اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے اللہ رب العزت یہ تمام کا باقیدہ طور پر حساب و کتاب ہوگا فردن فردن ہوگا ہر ایک آدمی بغیر کوئی ترجمان کے اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوگا اور اپنا حساب دے گا ہر ایک انسان آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والا آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والا تو سوچ لیں وہ اللہ تعالی اپنے علم میں رکھے ہیں اللہ تعالی اپنی قدرت سے ان تمام چیزوں کا معاملہ کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی نے زمین کے لیے سب سے پہلے مٹی کو پیدا کیا ہفتے کے دن زمین میں کس کو پیدا کیا ہفتے کے دن مٹو کو پیدا کیا پھر جو ہے اتوار کے دن پہاڑ کو پیدا کیا پھر جو ہے پیر کے دن درخت کو پیدا کیا پھر منگل کے دن مکروحات کو پیدا کیا مکروحات ناپسندیدہ چیزیں شراب یہ جتنی بھی مکروحات چیزیں ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو جس کو جو شریعت میں جائز نہیں ہے اس کو کہتا ہے مکروحات ایسی چیزوں کو پیدا کیا پھر بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نور کو پیدا کیا پھر خمیس کو پورے جانوروں کو پیدا کیا انسان چھوڑ کر دیگر جتنی مخلوقات ہے کونسے دن جمعیرات کے دن پوری دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ جمعیرات کو جاندار جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ پیدا کی یہ دنیا پیدا کرنے کے بعد پھر جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا حدیث میں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے سب ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی چلی ہے آسمان و زمین کی بات ہو گئی اب معاملہ ہے فرشتوں کا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیا کیونکہ یہ بات تیہ ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو اور جنوں کی تخلیق ہو گئی تھی ہمیں سورة البقرہ میں ہی شروع میں اللہ رب العزت جو مقالمہ ہے جو گفتگو ہے اللہ اور فرشتوں کی اس میں مذکور ہے کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے آدم کو پیدا کرنے کے بعد کس کو حکم دیا سزدہ کرنے کے لئے فرشتوں کو اور شیطان کو حکم دیا سزدہ کرنے کا تو اس سے معلوم ہوا کہ آدم کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی پیدائش ہو گئی فرشتوں کے سلسلے میں آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ عرش کو پیدا کرنے کے بعد نمبر دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر فرشتوں کو پیدا کیا کیونکہ اس عرش کو اٹھانے کے اللہ تعالیٰ نہیں فرشتوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ علم بس سواب اسی طرح جنوں کی تخلیق کب ہوئی جنوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی اور انسانوں سے پہلے جن اس دنیا میں آ کر رہ چکے اللہ تعالیٰ جنوں کو موقع دیا تو فسادات وغیرہ سب برپا کر کے تباہ ہو گیا کیونکہ فرشتے یہی ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس آدم کو دنیا میں بھیج رہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کس طرح فساد مچائے تھے اس سے پہلے جن مچائے تھے فساد تو اسی طرح یہ نافرمانیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ جو میں چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان رہے اس کے بعد پھر جن یہاں رہے کر آنے کے بعد جنوں کو سب کونے میں کونے میں اللہ رہو لعزت دنیا کے کونے کونوں میں ان کی جو آبادی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہم انشاءاللہ العزیز یہاں پر بات کو روکتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی انشاءاللہ العزیز بیسن اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کو اسی وقت پر بیسن اللہ تعالیٰ ہم جاننے کی کوشش کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام قصوں کو سن کر ہمیں تمام چیزوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیں ایسے ہی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیں جیسے ہمارے صحابہ صلیف صالحین نے جس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين